اس کو پر کلائم کرنا ہے نا اس کو پر کلائم کر کے وہ کیسے اوپر جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے اس کو ہینگ کرنا اس کے بعد وہ جمپ کیونکہ بالز میں جمپ کرتا ہے تو اب یہ ایک ایزئر بیلنس ہے کیونکہ یہ چکور ہے تو اس کا بیلنس کی پکڑنا سا لے یعنی اس کے جو بڑے مسلز ہیں ان مسلز کو ہم نے لیڈی کرنا ہے کہ فیزیکل گروت جو ہے وہ ہو اچھا اسی طرح جو ہے ہم اوکیوپیشن تھیرپی کے اندر ڈیلی لیونگ اسکلز کہتے ہیں کہ ڈیلی لیونگ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز مرہ کے میرے جتنے کام ہیں اس کے اندر مجھے چیز چیز میں بھی رکاوٹ آتی ہے وہ میرا اوکیوپیشن اچھا اس لیے اس کو اوکیوپیشن تھیرپی کہتے ہیں بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اوکیوپیشن کا مطلب ہم کیریئر کاؤنسل کی بات کریں جو بھی کام جو مجھے روز مرہ کی زندگی میں کرنے چاہے مجھے برش کرنے کپڑی چینج کرنے ہیں یہ میرا روز مرہ کا کام ہے اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری اوکیوپیشن تھیرپی کی ضرورت ہے یہاں پہ ہاں وہ ڈیلی لیونگ اسکلز کی چیزیں ساری اس کو سکھاتے ہیں کہ کچن میں کیسے کام ہوتا ہے ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے کچن کو منٹی چیبل کے اوپر کھانا کیسے وہ کھایا جاتا ہے دار جائے گا کیسے سے کہیں گے کہ ٹرانسیکشن مارکیٹ کے اندر کیسے کرتے ہیں پیسے کیسے دیتے ہیں چیزیں کیسے جو ہوں لیتے ہیں شوز اتار کے کیسے جو ہوں رکھتے ہیں کی کیمیکل ریاکشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ٹکرے مار رہے ہوں گے ان کو پکڑنا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے وہ مار دھاڑ کر رہے ہوں گے تو پھر ان کو اس طرح کے سنسری روموں میں لے کے آیا جاتا ہے جس کو ہم ملڈ ڈاؤن کہتے ہیں یعنی ہم ان کو کولڈ ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں تالہ کیسے لگاتے ہیں یا کنڈی کیسے جو ہے وہ لگاتے ہیں نہیں کھول پاتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ بچے کو بھی آپ اسے کہا رہے ہیں کہ سیفٹی کیسے سکھائیں گے بچے ٹرانسکرینیل میکنیٹک اسٹیمیلیشن سسٹم اس وقت دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو ایف ڈی اے سے اپروفڈ ہے اور وہ ہے کہ میکنیٹک اسٹیمیلیشن سے ہم اپنے اس برین کے کمان ان کنٹرول کو کیسے بیلنس کریں ہمارے پاس یہاں پر دو اسٹیمیلیشن تھیٹرز ہیں پاکستان میں واحد ہم لوگ ہیں جن کا آٹیزن سینٹر کے اندر نیورو موڈیلیشن فیسیلیٹی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف علی خان اکثر آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے کلینک پہ جانا چاہیے بچوں کو کہاں دکھانا چاہیے کوئی اچھا تھیرپیسٹ آپ کے علم میں ہوتا اسے ریکمینڈ کر دیجئے آج ان تمام سوالوں سوالات کا آپ کو جواب ملنے والا ہے آج میں موجود ہوں پرانسورمیشن ویلنس کلینک میں اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد ڈاکٹر امران یوسف جو کچھ بھی آپ میرے ذریعے سنتے ہیں بیسیکلی وہ سب ڈاکٹر امران ہی کا پڑھایا ہوا ہے جس سے آپ لوگ فیز حاصل کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام مٹا بڑی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے سٹار لوگ ہم سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں جزاک لڑ سر آپ ہی کی دین ہیں آپ ہی سے پڑھا ہے سب کچھ اور انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے لوگوں تک فیز جو ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں ہمیں بتایا تھا کہ میں ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہوں ایسے ٹرانسفارمر پیدا کرنا چاہتا ہوں جو جا کر لوگوں کو ٹرانسفارم کریں لوگوں کی ٹرانسفرمیشن میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں میں بہتر زندگی کی امن کو پیدا کرنا تو ڈاک صاحب آج ہمیں بتانے والے ہیں کیا کیا سرویسز یہ ادارہ پروائیڈ کر رہا ہے کراچی کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر لائف سیشنز جو ہے وہ موجود ہیں یعنی آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ آپ اس ادارے سے بھرکول فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں سے آپ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں اپنے بچوں کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں دیکھیں ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل ویلنس کلینکس کا جو آغاز تھا وہ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشن سوسائٹی کے تھوڑا ہوا جب ہم کینڈا سے یہاں پہ شفٹ ہوئے آج پرٹیکولرلی اس والے آپ کے اس سفر کے اندر میں آپ کو جو ہماری ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹیڈ لرننگ سینٹر چلڈرن کا جو سیگمنٹ ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل ویلنس کلینک جو ہے وہ ذہنی صحیحت کے تمام امراض چاہے وہ آپ کے دماغی ہوں چاہے آپ کے جذباتی ہوں یعنی نیرالوجیکل ہوں سائیکیٹرک ہوں کلینیکل سائیکلوجیکل ہوں وہ سارے جو ہے وہ انڈر ونروف کور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہر ایج کا شخص جس کو ذہنی اور دماغی کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ چاہے وہ مائلڈ ہے چاہے موڈریٹ ہے چاہے سیویر ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آ سکتا ہے یہ سیگمنٹ ہے ٹرانسفارمیشن انٹرنیشن ویلنس کلینک کا ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹی لرننگ سینڈر یعنی بچوں کا یعنی بچوں کے لیے اچھا یہ بھی ظاہر ہے اس لیے ہم ایکسٹینشن کرنے پڑی کہ بچوں کے مائل اسٹونز اب ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ ان کے جو ڈیلیڈ مائل اسٹونز ہیں ان کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے کمرشل ریزنز ہیں اور بہت سارے دوسرے تہتیتی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ تین سال تک انگزار کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کوئی ڈیکنوسس دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا علاج شروع کرتے ہیں جس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اس کے لرننگ چیلنجز لرننگ دیفکلٹیز ہیں اس کے جو ڈیلیڈ مائل اسٹونز ہیں وہ جب اتنی دیر سے آتے ہیں تو اتنی دیر میں وہ ڈیویلپ مزید ہو جاتے ہیں تو اب اس کو آپ کو اس کو ورکاوٹ کرنے کے لیے آپ مہت زیادہ محینت کرنی پڑتے ہیں تو میرا پرپس یہی تھا کہ ٹرانسفرمیشن انٹیگریٹیڈ لرننگ سینٹر کے اندر یہ تمام معالجین کو تمام ماہرین کو اور تمام ان ورلڈ پلاس تھریپیز کو لے کے آیا جائے اور ایک سال کی بچے سے ہم اس کی انفارمل اسیسمنٹ جو ہے وہ کریں اس کی ایویلویشن کریں ماباپ کو یہ بتائیں کہ اس کو آپ کیسے آئیڈنٹیفائی کریں کہ یہ مائل اسٹونز دیلے ہیں اس کا مطلب یہ الارم بج رہا ہے اور اگر آپ اس کو پر توجہ دیتے ہیں تو اس کے اسکول جانے سے پہلے پہلے آپ بہت حد تک اس طرح کا کام کر سکتے ہیں چاہے اس کے سپیچ کا ایشو ہو چاہے اوکیپیشن کا ہو لرننگ کا ہو لینگویج کا ہو آپ اس کو پر کام کر سکتے ہیں یہ بیسکلی پرپس تھا جس کی وجہ سے ہم بچوں کیلئے ہم اس سیگمنٹ کو ہم نے آغاز کیا یعنی جو چیز والدین کو چھ سات سال بعد پتا چلتی تھی یعنی چار سال بعد اسکول جا گا تو اسکول میں پتا چلتا ہے کہ اسکول میں بچہ پڑ نہیں پا اب والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے میں کوئی مسئلہ ہے ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ والدین توجہ نہیں دے رہے تو وہ ایشوز اب آپ ایک سال سے ہی آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ ہم بچے ہم اب آپ کو یہ آگائی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے جا کے آپ کے لئے یہ پرابلم بن سکتا ہے تو یہ کیا صرف آپ آگائی دے رہے ہیں یا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ پلین بغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمشہ یہ ہوگا نا کہ سب سے پہلے تو آپ ان کو ایڈوکیٹ کریں گے ایڈوکیٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو گوگل کے پر جاتے ہیں یوٹیوب کے پر جاتے ہیں تو ایسے بہت ساری علامات وہ گوگل کرتے ہیں اچھا اب وہ ایڈنٹیفائی ہو گیا ایک بچہ جو ہے وہ ایک سال کا ہو گیا لیکن گردن نہیں ٹھہر رہی اچھا دو سال کا ہو گیا چل نہیں پا رہا چل نہیں پا رہا ٹھیک ہے بابا ماما نہیں بول پا رہا دو ورڈز نہیں بول پا رہا سینٹنس کمپرمائز جو ہے وہ اس کے ہو رہے ہیں تو اب وہ پوچھتے ہیں گے یہ تو ہو گیا آپ کہاں جائیں ہاں صحیح ایسے ہی ہے نا یا پھر اگر ہم ڈس آرڈرز کی طرف جاتے ہیں جس کے اندر آٹیزم ہے جس کے اندر آپ کے اور بیہیور جو ہے وہ ایڈی دی ہے ایڈی ایڈی ہے یا ایون جو نیورو ڈیویلیپمنٹ ڈیلیز ہیں سی پی چلڈرن ہیں ڈاون سنڈروم کے بچے ہیں جن کو بیہیور کے تو جو ہے ایون میٹیبولک جو ہے وہ کمپرمائز بچے ہیں تو اب یہ تو ہو گیا کہ سر یہ تو آپ نے بہت اچھا کام گیا کہ آپ نے آگا ہی دے دی اچھا آپ کیا کریں آپ نے دا رہی تھی کوئی صحیح تو اس لیے ہم نے جو ہے 25 تھریپیز جو ہے وہ ایک سال کے بچے ایک سے لے کے اور میں ایک سا مزارک میں کہتا ہوں 110 سال کے بچے کیونکہ بچوں کا یہ جو اکیپیشن تھریپی کا جو ایشو آتا ہے اکیپیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میرے بڑے مسلز اور میرے فائن مسلز کو میں یوز کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کے اندر چمچہ نہیں پکڑ پا رہا لیٹ سے پوک اب اچھا پینسل نہیں پکڑ پا رہا اب آپ کو بھی پتا ہے اگر سٹروک ہو جاتا ہے پیرلائز ہو جاتا ہے بندہ رہی تو اس میں بھی جب یہ کھوتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ وہ چیز ہو جاتا ہے اوبر ایج کے اندر جب جاتا ہے ڈیمنشیا ہو جاتا ہے اس کے اوپر آئیسی طرح اور پارکنسن ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی جائے رہے وہ ٹریمیرز کی وجہ سے چیزیں ہولڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے بھول جاتا ہے چیزیں بٹن لگانا بھول جاتا ہے زپ لگانا بھول جاتا ہے دروازہ پھول کرنا بھول جاتا ہے تو وہ جو قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ بچے جیسا ہو جاتا ہے ذہنی طور کے اوپر تو اس کو بھی پھر دوبارہ اس چیز کی ضرورت پیش آ سکتا ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک سال سے لے کے ایک سو دس سال کی بچوں سے لیے تھرپیز جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال ایک تو یہ کہ جو والدین جن کے آپ نے اتنے ساری ایشیوز گنوایا دیں ایک تو یہ کہ ایشیوز جن کے ساتھ آ رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے ہیں یا ایک نورمل ایک والدین ہے جن کا ایک سال کا بچہ ہے بلکل ہیلڈی ہے ایکسلیوٹلی فائن کوئی مسئلہ نصد نہیں آ رہا ہے کیا یہ ٹیکنالوجیز اس کے لیے بھی فائدہ مند ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں میں پس ریگولر لوگ آتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں میرے کال میں سب سے خوبصورت سوال آپ نے یہ والا پوچھا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر پرو ایکٹیو لوگ نہیں ہیں ہم تو ہمارے لیے ترجیحات میں نہیں ہے انفرشنیٹی صحت ہماری ترجیحات میں نہیں ہے تو اگر ہماری فیزیکل ہیلڈ ترجیحات میں نہیں ہے ہم جب کرتے ہیں جب ہم ہاؤسپٹل جاتے ہیں اسے پہلے تو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اور مینٹل ہیلڈ تو ہماری کسی لیے ترجیحات میں نہیں ہے تو جس ڈینائل فیز میں ہم رہتے ہیں کہ ابھی جب اس کو کچھ ہو جائے گا تو جائیں گے اور جب تک بازہ ہوا بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی ہم ہر بچے کو کوئی ایک ڈیویلیپمنٹ سائیکل ہوتا ہے یعنی اس کے پیتائش کے عمل سے لے کے آپ جب جاتے ہیں نائن منس آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی گینیکالوجز جو ہے وہ کتنے سارے الٹرساؤنڈ کراتی ہیں کتنے ٹرائمیسٹر کے آپ کو مائل سٹونز بتاتی ہے کہ آپ تھری منس میں یہ ہوگا سکس میں یہ ہوگا نائن میں یہ ہوگا اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو پھر بتاتی ہے سپلیمنٹ بھی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیبی کی ڈیویلیپمنٹ کے سٹیجز تو ہمیشہ چلتے رہیں گے پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے اس کے جو بہت دوسرے جو مائل سٹونز ہیں وہ بڑے ایمپورٹنڈ ہیں ہم جو ہے وہ صرف ایک تاریخ پیدائش جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ پیدائش ہے لیکن جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کی ایج نکالتے ہیں تو ہم بہت ساری ایج اس کی نکالتے ہیں جی جی یعنی جی 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 آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچہ دو سال کا ہے لیکن اگر وہ آپ نے یہاں دکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ کلائمبنگ کے لیے جو ہے یہ رگاوہ ہے ہینگنگ کے لیے ہے جمپنگ کے لیے ہے یہ جو ہے وہ آپ کے بیلنسنگ کے لیے ہے اسی طرح یہ مطلب فردر بیلنسنگ کے لیے ہے صحیح کہ وہ بیلنس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بڑے مسلز ہیں وہ اس کی ایج کے حساب سے کام کر رہے ہیں مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں صحیح اچھا اسی طرح جو آپ کے جو فائنس وہ ہوتے ہیں مسلز ہوتے ہیں جب بچہ پینسل نہیں پکڑنا بچہ اپنے چیزیں نہیں پکڑ پا رہا بچن نہیں لگا پا رہا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ فائنسکلز جو ہے کیا اس کی ایج کے حساب سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں صحیح تو ہم نے یعنی اس تاریخ پیدائش سے اس کی فیزیکل ایج نکالی ہے جی پھر ہم کہتے ہیں کمیونکیشن ایج کمیونکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے ساؤنڈ سننا ساؤنڈ بولنا ساؤنڈ کو ریکنیز کرنا اب یہ اس کی کمیونکیشن ہے یعنی اب وہ دو سال کا ہو رہا ہے بابا ماما بولتا ہے لیکن بابا ماما سامنے پچھانتا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آواز تو آگئی ہے اس کی لیکن ریکنیشن اس کی نہیں آگئی اچھا بابا بول رہا ہے آو تو اس کو سمجھے کچھ نہیں آ رہا یہ کیا ہوا تو اس کا مطلب وہ کمپریہینڈی نہیں کر پا رہا ہے یعنی ہم جب لینگویج کمیونکیشن سپیچ پہ جاتے ہیں تو اس کی بھی سارے کمپوننٹس ہیں وہاں سے ہم ایسیس کر کے بلا دیں کہ بچہ تو چار سال کا ہے لیکن اس کی لینگویج کمیونکیشن کمپریہینشن جو ہے وہ کہاں ہے تو وہ بعض دفعہ دو سال کی نکلتی ہے کسی طرح پانچ پاس سال کے بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بول پاتے ہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایموشن رکھتا ہے لیکن بہت سارے بچے ایموشنز کو ریٹ نہیں کر پاتے اپنی ایموشنز کو بھی ریٹ نہیں کر پاتے اس کو گھور کے دیکھ رہے اس کا سمجھ یہاں رہا ہے ہس کے دیکھ رہے ہیں وہ کوئی رسپونڈ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایموشنز کا رسپونس نہیں دے پا رہا وہاں سے ہم ایموشنل ایج نکالتے ہیں کہ یہ بچے کی ایموشنل ایج کیا اس کی جو ڈیٹ آف برد ہے اس سے مطابعت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے پھر جیسے یہ بچہ آپ کو پتا ہے دو سال کا ہو جائے گا تو یہ کمیونیکیٹ کرے گا انٹر ایکٹ کرے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ میری سپیس کتنی ہے آپ آرے ہاں تو انفورشنٹی تین سال کے بچوں کو سکول میں پھیک کے آ جاتے ہیں اور جب وہ بچہ بے قابو ہوتا ہے تو سکول والے واپس ٹھیک دیتے ہیں آپ کے پاس اور پھر آپ کو سمجھ مات ہے کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے لیکن بچے کو سوشلائزیشن کرانی ہے بچے کو پتا ہونا چاہیے میری باری کب آئے گی مجھے بیٹھنا کب ہے میری سپیس کتنی ہے تو یہ وہ والے جو ہے وہ سوالات ہیں جو اب جس کین کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ بچہ تو پانچ سال کا ہے لیکن اس کے سوشل سکیلز بہت کام ہے فرق زیادہ آٹیزم کے جو بنچے ہوتے ہیں وہ اتنے سیلف کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ تو آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں بلکل ہے وہ ریسپانڈ ہی نہیں کرتے ہیں تو وہ تو مطلب سوشلائزیشن تو بہت آگے کی جو ہے وہ کہانی ہے تو وہاں سے ہم ان کی سوشل ایج جو ہے وہ نکالتے ہیں اسی سوشل ایج کہتا ہے پھر ریلیشنل جو ہے وہ پتا لگتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ ریلیشنلی جو ہے وہ کیسے اپنے ریلیشنشپس کو جو ہے وہ بیل کرتا ہے اسی سوشل کا پارٹ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں صرف ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے آئی کیو آئی کیو آئی کیو سہی آئی کیو کیا ہے اس کا نی یعنی اکیڈیمک انفورچنیٹلی اکیڈیمک کیا ہے اور اس کے لیے وہ مہنگے سکول میں دالنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا ہم آئی کیو ٹیسٹ کہتے ہیں انٹیالیجنس کوشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں سے ہم انٹیالیجنس نکالتے ہیں اور ایسا ممکن ہے کہ آپ کا سات سال کے بچے کی انٹیالیجنس صرف تین سال کی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نو سال کی ملکل ملکل یعنی وہ آئی کیو بھی ہو سکتا ہے لیکن جنرلی ان دیلیجنس کے اندر اس کی جو انٹیالیجنس کی ایج ہے اور فیزیکل ایج بہت بڑا گیاپ ہوتا ہے اور یہ وہ بچے ہیں کیونکہ ہمارے آپ سکول کے اندر جو ہے وہ آپ داخل کرا دیں ایسے آپ کے پاس ہیں آپ کسی بھی سکول میں داخل کرا دیں وہ لے لیں گے آپ کو اور وہ جب تک اس کو جو ہے وہ چلاتے رہیں گے چاہے اس پہ آتا ہو یا نہ آتا ہو پتہ جب لگتا ہے جب وہ بورڈ میں آتا ہے بلکل ایسے ہی جب وہ نائند کے بیگن میں بیٹھے گا یا وہ لیول میں بیٹھے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سٹرگل شروع کر دی گے یا آپ نے زبرجستی بچے کو پانچویں کلاس تک تو پہنچا دیا سکس کے بعد اس نے ریگریس کرنا شروع کیا اور وہ پیچھے چلا گیا کیونکہ اس کی منٹل ایج اور اس کی جو ایج تھی اس میں اتنا ڈسٹنس تھا کہ وہ بچے ان کے ساتھ سے تو ساتھ سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو دوسری کلاس نہ ہو جانا چاہیے آٹھ سال کا ہو گیا لیکن اگر اس کی منٹل ایج چار سال ہے جی وہ ایک فارمولا لگاوا ہے سکس پیس ون وہ ساتھ سال کا بچہ دوسری کس پیس ون یہاں جائے گا ایسا ہی ہے تو اب بتائیے اگر نو سال کا بچہ ہے اور اس کی منٹل ایج صرف چار سال ہے اس کو کہاں ہونا چاہیے ایسا ہی ہے نا پیچھے ہونا چاہیے لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا آپ اس کو زبا جیسی وہاں بٹھائیں گے وہاں سے اس کے اور پرابلم جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو آپ کے سوال یہ تھا کہ یہ جتنی میں نے آپ کو ایج اس بتائیں جی ویالویشن کرانے کی اس میں تو اتنی اور مزید ڈیٹیلز ہیں کہ میرے پانچ سینسز ہیں بچے کے آٹھ سینسز ہوتے ہیں اچھا اچھا وہ جاہرے میری ہم تو کومن سکھتے ہیں دیکھنے کی اب ہمیں یہ پتا ہے آپ لوگوں کو ہم نے اینل پی کے اندر کافی یہ پڑھایا ہے کہ ان کی جو ہے وہ سب موڈالیٹیز ہوتی ہیں ایسے ہی ہے اچھا آپ کے بچے کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کے دومنیٹنگ سینس آف لرننگ کیا ہیں جو سٹیٹیجیز بھی کہتے ہیں یہ ویجول آڈیٹری کنیستیٹک ہے یا ویجول کنیستیٹک آڈیٹری ہے یا آڈیٹری ویجول کنیستیٹک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ویسے یہ تو نہیں پتا ہوگا اس کے لیے اسیسمنٹ کرانی ہوگی آپ کو کیسے پتا کہ بچے کو دیکھ کے سمجھ آئے گا سن کے زیادہ سمجھ میں آئے گا ٹچ کریں گے کہ اس کا لرننگ سٹیٹیجیز کیا ہے اس کا لرننگ میکنیزم کیا ہے اس کا کومپریہنشن کیا ہے اور اگر ہم تو اللہ ہمارے پاس we have that much tools کہ ہم اس کے اس پوٹینشل کو بھی identify کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے مغرب کا بچہ سارے جو گولڈ میڈل لے جاتا ہے وہ اس لیے تو لے جاتا ہے وہ تین سال کے اندر اس کو جو ہے وہ اولمپک سے بھیج دیتے ہیں نادیا جو ہے جو گولڈ میڈلسٹ تھی اور اس کی اولمپکس کی جمناسٹک کی آئی تینک رومینیا کی تھی وہ تیرہ سال میں ریٹائر ہوئی تھی اچھا یعنی اور وہ تیرہ سال میں ریٹائر ہوئے کوج بن گئی تھی اور ہمارے ہم مزبہ پینتیس سال میں انٹر ہوئے تھے کرگیٹ کیا اب ہمارے ہم اگر آپ سوچیں کہ اس بچے کا پوٹینشل اب اس تین سال کی ایج میں اور اگر تین سال کے بچے کو آپ پروپر سکین کراتے ہیں اسیسمنٹ کراتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں جائے گا کس فیلڈ میں جائے گا اور یہ کون سے سبجیکٹس ہونے چاہیے اگر آئی سکول کے اندر بات بھی تو اس کا مطبی ہے کہ ضروری نہیں کہ جب آپ بچے کوئی نیورو ڈیویلپمنٹ ڈیس آرڈر ہو یا جس کو آپ مینٹلی چیلنج کہتے ہیں جب آپ آئیں میں یہ ذکرسہ ہوں کہ یہ ہر بچے پہ لازم ہے کہ اس کا اسیسمنٹ اس کا حق ہے یعنی پیرنٹس پہ لازم ہے اور مغرب میں اندر یہ رول پروسس اسکول کرتا ہے ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم اپنے بچے کی اسیسمنٹ اس کے دوست کے نمبر کو دیکھ کے کرتے ہیں کلاس روم میں باقی لوگوں کے کتنے نمبر آئے ہیں بچے کے اندر اپنے ہی سیلف اسیسمنٹ اتنی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ باہر سے آپ کمپیر کر کے دیکھیں کہ باہر بچوں سے اپنے ہی اندر ماشاءاللہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ناظرین بہت ڈیٹیل میں ڈاکس آپ نے بتایا آپ کے بچوں کے بارے میں یعنی آپ کا ایک سال کا بھی بچہ ہے اور بھلے وہ نارمل بھی ہے تب بھی کتنے لیول کے اوپر اس کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو مشینری اللہ رب العزت نے آپ کو گفٹ میں دی ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا اور استعمال اس وقت تک نہیں آئے جب تک آپ کو اس کے پوٹینشل کا اندازہ ہی نہیں ہوگا تو آگے اس کے اور اوکیوپیشن تیرپیس اور فیزیو تیرپیس کام کر رہے تو اس کے اوپر چڑھنا آسان ہے اس کے اوپر چڑھنا آسان ہے اس کے بعد اس کے اوپر چڑھنا سیکنڈ لیول ہوگا اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹف کریں گے اس کو اور سلینٹنگ بھی کیے اور نیکس لیول آئے کیونکہ جم کرتا ہے تو فن کیونکہ یہ اس کے اوپر جم کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایزی ہے یہ سارے بیلنس ہیں جیسے آپ کو پتایا کہ یہ بیلنس ہے یہ بیلنس ہے اب یہ ایک ایزیر بیلنس ہے کیونکہ یہ چکور ہے تو اس کا بیلنس پکڑنا آسان ہے یہ اس سے تھوڑا ساتھ ڈیفکلٹ کیا کیونکہ اس کے اندر اس کو جو ہے وہ راؤنڈ کیا اس کے اوپر اور پھر اسی طرح مزید جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ ہم بڑھاتے چلے جاتے یعنی اس کے جو بڑے مسلز ہیں ان مسلز کو ہم نے جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے اس دیج چاکہ اس کے فیزیکل گروت جو وہ ہو اس طرح ہم اوکیوپیشن تھیرپی کے اندر ڈیلی لیوین سکلز کہتے ہیں کہ روز مرہ کے میرے جتنے کام ہیں اس کے اندر مجھے چیز چیز میں رکاوٹ آتی ہے وہ میرا اوکیوپیشن ہے اس لئے اس کو اوکیوپیشن تھیرپی کہتے ہیں بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اوکیوپیشن کا مطلب ہم کیریئر کاؤنسل کی بات کریں جو بھی کام جو مجھے روز مرہ کی زندگی میں کرنے چاہے مجھے برش کرنا ہے کپڑڑی چینج کرنے ہے یہ میرا روز مرہ کا کہا ہوں اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری اوکیوپیشن تھیرپی کی ضرورت ہے یہ ہاں پہ ہاں دیلی لیوینگ سکلز کی جیزیں ساری سکھائیں کہ جی وارڈروپ کے اوپر کیسے کام کرتا ہمیں بچے کو ٹرانس ایکشن کرنی ہے بزار جائے گا کیسے سکھائیں گے ٹرانس مارکیٹ کے اندر کیسے کرتے ہیں پیسے کیسے دیتے چیزے کیسے لیتے ہیں تو یہ وہ ڈیلی لیوینگ سکلز ہیں جہاں پہ اس فالے ہم سیگمنٹ کے اندر ہم اس کے بگر مسئلز کو اور اس کے فائن موٹر سکلز کو پینسل سے لکھنا سکھانے سے لے چمچے پکڑنے تک جس سکھاتے ہیں جس کے ایکشلی پرابلم یا شکایت سکول سے بھی آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر آ رہی ہوتی پہ بچہ جیسے آپ نے کہا یونی فارم پھیک دیتا ہے چیزیں اپنی جگہ پہ پر نہیں کرتا اور یہ چیزیں ایک والدہ کو جب جب جھلنی بڑھتی ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا سردرد ہوتا ہے کہ ایکسٹر کام اضافہ ہوگا ہے نا دیکھیں پین پریشر سسٹم جو ہے وہ سسٹم ہے جو بچوں کے اندر ہوتا ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ گلاس کیسے پکڑنا ہے کیتی طاقت سے پکڑنا ہے کہاں تک پکڑنا ہے بچہ پینسل سے لکھنے اتنی سختی سے لکھتا ہے پی پڑ جاتا اس کو سسٹم ہی نہیں بچہ بچہ بہادور اس کو چوٹ کا پتہ نہیں لگتا اس کا ریسی پٹہ نہیں کر رہا جب آپ پتہ لگے جب پتہ لگے جب ٹیشو ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ یہ normal نہیں ہے کتنی فور سے چیز ٹکرائے اور بچہ دھڑا دھڑ ٹکراتا پھر رہا اس کچھ نہیں پتہ لگتا اس کا مطلب ہے کہ چیک کر ریسی نہیں کر رہا اور بہت سارے پھنکی کی آواز سے ڈرتے ہیں یا کسی لائٹ کو ٹکٹکی بان کے دیکھتے رہتے ہیں یا فورا آکھیں جو وہ بند جو کر لیتے تو یہ ساری جو جو وہ کسیم سب یہ بتائیے کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی صحیح عمر کیا ہے اور یہ جو بچوں کو آئے دن اسکول سے کمپین آتی ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں بچہ روتا ہے آپ بچے اسکول میں ایڈجسٹ نہیں ہو گئے والدین اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے سکول ہیں جو بڑے فقریت اور پہ کہتے ہیں کہ پیدائی سے پہلے اگر آپ نے ریجسٹر نہیں کیا تو ہم آپ کو ایڈمیشن دیں دیں گے پتہ نہیں کیا کارنامہ کر لے گا بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کے لیے اس سکول میں جانا بڑا ضروری تو یہ inferiority complex جو parents ہوتے ان کی شوق ہوتے کہ سکول کے نام سے اپنے status بتاس چاہے میرا بچہ مافید ہو یا نہ ہو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی میں بھیج دوں گا جیسے بہت بڑا قابل ہو جائے گا اور دنیا انقلاب عظیم لے سکول بھیجنا چاہیے کسی بھی حال بھیجنا چاہیے اگر آپ بچہ آئی کیو ہے تو اس کے لئے گھر کے اندر چاہیے اور جمع کرا دیں لیکن نورمال یہ ہوتا ہے کہ سکول کے اندر بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ comprehend نہیں کر پاتا جیسے میں نے شروع بتایا کہ اس بچوں کو پہلے تیار کرتے پہلے آپ اس کو سکول سمجھائیں کیا ہوتا ہے پہلے اس کو بتائیں کہ بیٹھتے کیسے ہیں پہلے اس کو بتائیں کہ لکھتے کیسے ہیں سکول کامپریہنڈ کر کے تیار کر بھیجیں گے سکول کو فالو کرے گا اس بچے کو کچھ نہیں پتا ایک سنسیری پرسسنگ بھی ہوتا جیسے میں آپ کو کہ ہمارے پانچ حواظ ہیں اس کی ایک limit ہے کہ ہم کتنی کم اور کتنی زیادہ آواز سن سکتے ہیں ہم کتنا temperature برداشت کر سکتے ہیں کتنا heat یا cold برداشت کر سکتے یہ normal ہے نا کہ اگر میرا ہاتھ کسی گرم چیز پر لگ جائے گا تو ہٹ نا چاہیے اس کا مطابق ہے جو میرا temperature کو identify کرتا چاہے cold ہے یا hot یا کتنا pressure نہیں ہے اسی طرح ذائقے بہت ساری smell کی چیز بچے بہت ساری food نہیں کھاتے اور ماں کو ان کے لئے smell irrite ہے بچے بہت سار کھاتے میرا بچہ سر نگٹ کھاتا میرا بچہ سر دلیا کھاتا میں تو جب تک mash کر نہ دوں وہ نہیں کھاتا کیونکہ اس کے مطابق اس کا دوسرا texture ہے وہ اس کے لئے irrite ting ہے بہت سارے بچے socks نہیں پہنتے کہ کہ مجھ پہنا certain کپڑے نہیں پہنتے ان کو اگر آپ کپڑے پہنائیں گے تو ان کو نہیں پتا کہ ماں کو نہیں پتا یا اس کو دور لگا دوں یا اس کے بعد کچھ اس کو identify نہیں کر پا رہی کہ یہ بچہ جو ہے اس کے جو سینسز ہیں وہ یا ہائپر ہوئے ہیں یا ہائپو ہوئے ہیں یعنی وہ limit سے زیادہ ہوئے ہیں یا ہیں ہی نہیں یا بہت کم ہیں یعنی بہت ہے لائٹ کو ٹکٹک باندھے دیکھ چلا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے وہ اس لائٹ کو سیکھ کر رہا 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 دوسری طرف اس نے لائٹ دیکھی اور اس نے اپنے آنکھیں بند کر لیں جیسے طرح آواز کے اوپر بار 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 اس آواز کو کر رہا ہے یا آپ سے ریپیٹ کر رہا ہے اس کو آواز سیکھ کر رہا ہے اس کا جو سنس ہے وہ نہیں ہو پا رہا رہا اس سے ایک ہم ہمیشہ کہتے ہیں آنکھیں چیک دوسرا یہ کہ جو ADD اور ADHD کے بچے ہیں یا سیویر آٹیزم کے بچے ہیں جو ہائپر بچے کہتے ہیں کہ وہ ان کی chemical reaction اتنا زیادہ ہے کہ وہ ٹکرے مار رہے ہوں گے پکڑنا ان کے لئے مشکل ہے وہ مار دھار کر رہے ہوں گے تو پھر ان کو اس کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہم ان کی کون سے سینسز پر کام کر رہے ہیں تو ایک دفعہ ہم کو ڈاؤن کریں گے کھول ڈاؤن کرنے کے بعد پھر ہم ان سینسز کو پر کام کرتے اس لئے جو سینسری پروسیسنگ روم ہیں اس کے اندر بچے ریسپون بیک کرتے ہیں ویسے بھی بڑھو بھی بڑھو بھی بہت سارے جو بچے ہیں وہ آپ کو بتائیں بڑا چھوڑ بچاتے بڑا چیخت ہیں تو یہ بھی بہت سارے اور یہ سب سیف ہیں یہ سب سیف ہیں اس کے سیف نہیں ہو سکتا بچ کے لئے یہ یہ نہیں تو اس کے اندر یہ سائنس ہیں سگنل ہیں لائٹ ہیں بچوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے بچوں کو ڈاؤن کرنے کے لئے لیکن بچوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے اس میں ریپ کرنے کے بعد بچوں کو ڈالتے تو کام ڈاؤن جب بچہ ہائپر پہلے سمجھانے سے پہلے اگر بچہ اچھل رہا ہے کیمکل ریاکشن کی وجہ سے اچھل رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سیٹین ڈاؤن نہیں ہو رہا اور آپ چاہ رہیں گے اس کو باندھ پڑھائیں تو پڑھے گا نہیں پڑھے جب تک سٹیٹ بیلنس کہ آپ کا بچہ بدتمیز ہے والدین کا اپنا بھی خیال یہ ہوتا ہے کیا واقعی بچے بدتمیز ہوتے ہیں یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں اور بیہیوئر تھیرپی اس میں کس طرح سے کارمت ہو سکتی ہے کس طرح سے بچوں کے بیہیوئر اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا میرا بچہ گانیاں دیتا ہے میرا بچے سکول کے اندر کمپلینز آ رہی ہیں تو وہ سارے جتنی بھی میں آپ کو والدین کے شکایت بتائیں ہیں یہ سب بیہیوئر کی اس میں آتے ہیں کہ اس بچے کے بیہیوئر کو کیسے ہم صحیح کریں گے ہمارے ہاں جیسی ہمارا بیہیوئر تیریپی روم ہے اور بچے کو بٹھاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد یہ بھاگ نہیں سکتا ہم بچے کو کہنے کہ اچھے بچے شروع کر جی ہوا کیا ہے پھر ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے حساب ٹول ہیں ہمارے پاس دیزائن ٹول ہیں ہم جب یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہم پورا انڈیویجلائز ایڈوکیشن لرننگ پلان بناتے ہیں اور اس یہ ایڈ آن آپ سے کہہ سکتے کہ ہمارے لیے بائی سیف دکھار ہے کہ نا صرف یہ کہ ہم اتنے کمپریہنسف اسیسمنٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم سلوشن نہیں دے رہے اور سلوشن یہ ہے کہ اس بچے کے حساب سے انڈیویجلائز ایڈوکیشن لرننگ پلان بنائے جائے یعنی جو بچہ جو ہے وہ جب ہم نے پھتا لگیا کہ فیزیکل میں یہ گیپ ہے ایموشنل میں یہ گیپ ہے سوشل میں یہ گیپ ہے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے کرکلم رائٹ کریں اس کرکلم کو رائٹ کرنے کے لیے وہ ایکوپمنٹ ڈیزائن کریں وہ بنوائیں وہ مٹیریل پروڈیوز کریں یا مانگوائیں تب جا کے اس بچے کیونکہ یہ پروگرام ہے تو جہاں پہ آپ اس بچے کو بتائیں گے کہ چیز پھیک رہا ہے تو کیوں خاتون تشریف لائیں تھے اور اپنا ایک سکول ہے اور وہ اپنے بچے پینسل نہیں پکڑ سکتا تو وہ کہنے کہ جاتا ہے پینسل پھیک دیتا ہے تو آپ پینسل پکڑ دیں تو میں نے میڈم سے پوچھا کہ میں پکڑ لیتا ہے تو میں نے کہ پینسل تو ایشو ہی نہیں ہے صحیح دوسری بات یہ کہ بیہیوئر کے ایشو نہیں یہ کس ایشو کا ریاکشن ہے یہ بیہیوئر ہے صحیح صحیح یعنی کیا چیز اس کونٹیکس کے اندر بودر کر رہی ہے وہ ٹیچر بھی ہو سکتی بیلکل ایسا ہی وہ انواریمنٹ ہو سکتی ہے وہ سکننگ کرتے اس کیلئے اس کیلئے اس کیلئے کہ ایک بچہ ایک جگہ رکام کر رہا ہے تو دوسری جگہ میں کیا ایشو ہے سبجکس آسان ہوتے یہ میرا آپ لوگوں کو پڑھا ہے جی اگر ایک بچہ ایک جو ہے وہ تین سبجکس میں سٹار لاتا ہے اور ایک میں struggle رہا ہے تو اس مجھے لنڈنگ کا problem نہیں ہے کوئی ہر problem association towards that subject is an issue or whatever the beliefs or values he has for that subject ہمارے کے اسلامی چھوڑ دے اس کے کی ضرور ہے بچپن سے آپ نے سائنس میت سائنس میت کو پریوریٹی دی اور یا پھر استال گیا اور دو تمہارے بس کی بات ہے کہاں پڑی جائے گی اور شائری کہاں پڑی جائے گی and so on so fix mindset ہو جاتا ہے behavior therapy کے اندر جب individualized education running plan ہوتا ہے تو پھر behavior therapy there so many other therapies جہاں پہ psychologist child psychologist child specialist behavior therapist aba therapist وہ according to جو بچہ جو نہیں نہیں کر رہا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اچھا doctor اب یہ socialization room میں کیا ہوتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو socialization سکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کیا چیزیز دیکھیں اس center کے اندر جو difference ہے تمام دنیا کے centers کے وہ یہ ہے کہ ہم one is to one child پہ کام دنیا میں جائیں گے تو وہ پہ یہ ہوگا کہ center ہے school ہے therapist ہے چند بچے بیٹھے رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں اور اگر even learning development کے schools ہیں بچے پہ بیٹھے ہیں اور ایک چیزے وہ سکھا رہے ہیں میرا concept جو منفرد تھا پورے system کو design کرنے میں وہ یہ تھا کہ بچے کے اوپر صرف ایک بچہ ہوگا therapist کی تعداد بڑھے گی تو یہ ایک امتیاز ہے اس center کا کہ یہاں پہ 8 therapist ایک بچے پہ کام کرتے ہیں بچہ ایک ہی رہتا ہے اسی طرح پر 25 therapies ہیں جو ایک بچے کو اپلائی ہو ہمارے ہاں ساری session one to one ہوتے سوائے socialization room کیونکہ اس کا purpose یہ ہے کہ بچہ کو socialize کیسے کرائے کیونکہ انسان انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان کو باہر جانا ہے تو اس کے اندر یہ concept یہ ہی ہے کہ ہم یہ ہاں پہ اس کمرے کے اندر اس اور اب ہم نے اس بچے کو یہ سکھا ہے کہ دوسرے بچے کے ساتھ exist کیسے کریں آپ کی space کون سی ہو گی تو اگر ہم بچے کو نہیں بتائیں گے ایمان اگر ہم کھیلنے کے لیے بھی بچے کیسے بیٹھیں گے تو اس کے بعد اگر کو کوئی game کھیلنا ہے تو گیم کی اس کی باری کبھائے گی ایسے یہ نا مجھ کب انتظار کرنا ہے کہ اس کی بات ختم ہو پھر میں نے بات کر نہیں اگر میں یہاں پہ چیزیں پھیک ہوں سارے چھیننے لگ جائیں گے تو کیا کلاس کا مول ہو جو اکثر پرابلم آتی ہے کہ ہمارے بچے لڑتے بھرتے ہیں یا بات نہیں کرتے اکثر آپ کو کمپلین مل رہی ہے خاص اور سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوالات آتے ہیں کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایک دوسرے کی چیزیں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے جو چھوٹے والے کو چاہیئے وہ بڑے والے کو چاہیئے جو بڑے والا ہاتھ میں لے گا وہ چھوٹے والے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے ہم نے اس کو یہ چیز سکھائی نہیں کہ آپ کی کیسے ترن آئے گی کب کون کس سے کھیلے گا جب ہم یہ سکھائیں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ رشدار آپس میں جمع ہو جائیں گی بچوں کو چھوڑ دیا اور وہ بچے اپنے حساب سے جیسے دل چاہے ایک دوسرے کو ڈیل کر رہے نہ ان کو کو سمجھانے والا ہے کہ خود ہی بس اللہ واسطے چھوڑا ہو ہے اگر لوگوں کو یہ پتا لگ جائے کہ یہ جو ہمارا برین ہے اس برین کے اندر جو لوجک کا پارٹ ہے جو ہمارا پری فرنٹر کانٹیکس ہے جہاں پہ یہ لوجک بنتی ہے جس کے پر وائی وین ویر ہاو ٹو ڈو اٹ یہ بننی شروع ہوتی ہے جب بچہ بارہ سال کا ہو جائے جس چیز کو آپ سکھانا چاہ رہے نا اکیڈلی کے نام پہ صحیح اس کا حصہ بھی بنا ہی نہیں ہے فیزیکل صحیح تو اس کو کیا سکھانا ہے اموشنل انٹیلیجنس سوشل انٹیلیجنس صحیح آپ صرف دنیا میں سب سب روائی کر سکیں اگر آپ اموشنل کے ہاتھ میں یہ گیجٹ دیتی ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی دنیا سے بھی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے سے کیسے بات کرنی ہے کم بات کرنی ہے یہ اس کے اموشنز ریڈ نہیں کر رہا اپنی تکلیف بھی ہے تو نہیں بدا پا رہا سب سے اموشن انٹیلیجنس اور ہمارے ہاں نہ اس کا کوئی کونسپٹ ہے نہ اس کے اوپر کارائے جاتا ہے جیسے میں آپ کو کہا اکیڈیمک ترجیحات ہوتی ہیں جس ابھی وقت ہی نہیں آیا موڈل آ رہے ہیں سکول کے وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں فنلینڈ اس کے اوپر آگے جا رہا ہے جیپین کی موڈل ہے لیکن ہم انگریز کی چھوڑی بھی باقیات ہیں جو انہوں نے کینسل کر دی ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اچھا نونحال اسٹوڈیو سے کیا بکا دیئے مجھے سمجھ میں نہیں آئے اچھا دیکھئے ہمارے لئے ایک بڑے فقر کی بات ہے کہ ہم حکیم صحید کی فیاملی سے ہیں ماشاءاللہ اور حکیم صحید صاحب جو ہے وہ آئیکن ہمارے لئے تو ہمیشہ سے رول موڈل جو وہ فیاملی کے رہے اور حکیم صاحب کا یہ کنٹینویشن تھی کہ وہ خاصے حد تک دلبرداشتہ ہو گئے تھے کہ شاید یہ قوم جو نہیں رہے راست پہ آئے گی اور رہے ایک مفقر تھے ایک عظیم مفقر تھے تو انہوں نے یہ کونسپ دیا کہ اگر ایک نسل تیار کی جائے بچوں کو پک کر لیں داہرے لوگوں کو پسند نہیں آئے اور ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ کونسپ وہی نونیحال کا ہے ہم نے بچپن میں نونیحال پڑھ کے پڑھتے رہے اور پڑھ کے نکل کے آئے یہ نونیحال نونیحال کئی کونسپ نونیحال سٹوڈیو ہے اور یہاں پہ دو تین پرپسز ہیں ایک پورا آپ سینٹر دیکھتے باہر ہیں جو نہیں آ پا رہے ہیں ان کو گھر بیٹھے کیسے سکھا ہے یعنی وہ آن لائن سیشنز کیسے کیے جائیں اور دوسرا آگاہی کے لیے بچوں کو اوپر کام کرتے ہوئے کیسے دکھائیں تاکہ ماہ سیکھ سکھیں تو اس روم کے کو آپ کیسے observe کریں کی چیزیں کرتا یا نہیں کرتا دوسرا پھر یہاں پہ دکھا کہ ہمارا پورا 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 سٹوڈیو بھی یہاں پہ ہم نے بنائے ہو ہے اور یہاں سے پھر ہم بیٹھ کے وہ تمام آگاہی کے پروگرام جو ہمیں کرنے ہیں جو یہاں سے ہم کرتے اور چائل سپیشلس کو بچے کو دیکھ نی لیے جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چائل سپیشلس کے پاس بچے تین بہینے کے بھی لے کے ہاتھ جو حکیم صاحب کا تھا بچوں پہ کام شروع کرے میرے بھی پرپس تھا جیسے آپ کی پرکست میں نے بتایا کہ دنیا نے تین سال کے اوپر کام کرنا شروع کرتے میں ایک سال پہ کیوں کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں اس کا بربز یہی ہے کہ یہی حکیم صاحب کا بتایا وہ سبب تھا ہم لوگوں کے لئے کہ جتنا جلدی آپ انٹروین کر جاؤ جاؤگے اتنی جلدی آپ ماشاءاللہ سیکسس ریشو بہت اچھا ہے اس کلینک کا میں نے کئی لوگوں کو یہاں پر ریفر کیا اور ماشاءاللہ سب کا بہت اچھا فیڈ بیک مجھے ملا بہت لوگوں نے دعائیں دیں کہ آپ نے صحیح جگہ بھیج دیا کیا وجہ ہے اتنا اچھا سیکس ریشو ہونے کیا دیکھیں سب سے پہلے تو بیلیو ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے لیکن مشیعت ایزدی سرہ کام کرتی ہے بندہ تکلیف میں ہوتا ہے رب کو پکارتا ہے اور رب کسی بندے کی پاس بیشتا ہے رب کی بیوی سیٹ ہے اور وہاں یہ رب کہتا ہے کہ آپ کو سب پیچھے بیلیو ہے اور یہ چند ایسے بیلیو ہیں جن کے ایک ایک بیلیف کے اوپر پوری پوری بنا سکتے لیکن جو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرما دیا سیرت سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ پہلے شفا آتی ہے پھر بیماری آتی تکلیف سے پہلے شفا دینی ہے علاج موجود ہے اسی کتاب کہہ رہی ہے اور سب سے بڑا یقین ہے اس کے لئے کچھ ناممکن نہیں ہے تو جس نے شفا دینی ہے اس کے لئے کچھ ناممکن نہیں ہے تو ہم صرف hope کی بات کرتے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم یہ belief اپنے اس پرائمری کیئر گیور کو اور مریض کے اندر ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر شفا کے سپیڈ ایسے بڑھتی ہے کیونکہ اس کو یہ یقین آگیا کہ میں صحیح ہو سکتا ہوں اس کو یقین آگیا کہ میرے ساتھ صحیح تھرپی ہو رہی ہے اور اسے یقین جو ہوپلسنس سکھاتی ہے ہر وہ کتاب جو کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو جلا دیں کیونکہ جس کتاب کو میں مانتا ہوں وہ کتاب کچھ اور کہتی ہے تو یہ کچھ یقین ہے اس طرح کے ہمارے کہ بچہ جینئس پیدا ہوتا ہے کارامت پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کو سکھا سکتے ہیں اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اگر اس کو کوئی بھی چیلنج آیا ہے اس چیلنج آور کم گھرنے کے لیے ٹول موجود ہیں اور وہ ہوپ اور یقین اور فیت رب تعالیٰ کے اوپر یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رب تعالیٰ جو ہمارے پاس آنے لوگ ہیں ان کے اندر شفا جلد ہو جاتی ہمارا کوئی کارنامہ اس کے اندر نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا حساب بہت کڑا ہوگا کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا جو ہمارا کام نہیں تھا اور ہمارا مہتاج بھی نہیں تھا خالق تو مخلوق کا مہتاج نہیں ہے کسی سے بھی لے لیتا ہمیں چن لیا تو احسان عظیم ہوا ہمارے اوپر اور اس لیے کہ ہماری ازمائش ہو جائے اور اس لیے کہ ہو سکتا ہمارے درجات بھی بہتر ہو جائے تو یہ وہ چیز یقین ہے جو مجھ میں میری ٹیم میں یا میری جو بھی میں ٹیم پریپیر کرتا ہوں اس کے اندر انسٹالیشن یہی ہے صحیح یعنی بلیف آپ دیکھیں سر بلیف آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی شخص کی بھی تیرپی کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اتنی بات ہی نہیں کرتا وہ بلیف تو انسٹال کرتا نہیں وہ بس گولی لگتا ہے اور اس کے بعد ٹائم بتا دیتا ہے کہ اتنے ٹائم پہ یہ کھانی ہے وہ یہ بلیف ٹرانسفر کر رہا ہے کہ یہ گولی ہے جو شفا دینے ہے لیکن اگر یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ دو منٹ سے بات بھی کر لے اچھے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ بیماری اللہ رب العزت سے بڑی تو نہیں ہے تو کتنا مریض جلدی شفایاب ہو سکتا جو آپ کی بات سے میں نے ہو چکی اور لاکھوں لوگ شفایاب ہو چکی تو جب لاکھوں لوگ شفایاب ہو چکی تو بھائی آپ کو مہربان کیوں نہیں ہوگا جی بالکل ایسا ہی ہے نا میرے پاس ایسا آتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صرف 10% chance ہے تو میں نے کہ بہت مبارک ہو اس 10% میں سے ہے ہیلنگ بھائی شفای بھائی اس کے اوپر کافی میں نے کام کیا ویا اور اگر میں کسی ورکشوپ بھی بھائی 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 جہاں پہ میں بتاؤں گا ایسا ایچی بھائی بھائی اس پہ بلکل ہم بات کریں گے بہت بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے بھائی اس کے اندر جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی موسیل کی ڈیویلیپمنٹ میں ایشو ہے اس کی مونز ڈیویلیپمنٹ میں ایشو ہے سی پی کے چائلڈ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے برین ڈیویلیپمنٹ کی وجہ سے بڈی شرنگ ہو جاتی ہے تو وہ اب کیسے اپنے کھڑا ہو سکے گا کیسے چند سکے گا اس کے موسیل جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کو اس پین ہوتا ہے اس کی ہڈیاں سٹریچ جائے وہ نہیں ہوئی بھی ہوتی ہیں ایشو ایک 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 فیزیو تھیرپی ایک کا ہے ایک کیسے بڑے موسیل کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن جو باڈی کے اندر جو اس کے موسیل اور بون ہیں اس کی گروت اور مینٹیننس اور دیویلپنٹ کے فیزیو تھیرپی ساتھ ساتھ کام کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس سارے ایک 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 چاہیئے جہاں پہ آپ کے پاس اس کو فیزیو تھیرپی کے لیے جتنی نیڈ ہے اس کی باڈی فیزیکلی موف کرے گی بلٹ سرکولیشن ہوگی تو اس کو باقی دیلی لیوینگ سکھائیں گی اور دیلی لیوینگ سکھانے کے بعد آپ اس کو پھر کسی ایک جگہ کے اوپر بٹھا بیرالوجس کو انوالف کرتے ہیں ہم سکیٹریس کو انوالف کرتے ہیں ان کا چائنی سپیشلس کو انوالف کرتے ہیں فیزیو تھیرپیس کو انوالف کرتے ہیں یعنی ہماری اسیسمنٹ کے اندر یہ ساتھ آٹھ مل کے اگر کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ ایسا کریں آپ فیزیو تھیرپیس کو فیزیو تھیرپیس کے لئے الگ ڈھونڈے ڈاکٹر کے پاس جائے سوال یہ کہ فیزیو تھیرپیس کو کیا پتا مجھے کیا کرتے ہیں جی ایکشل جو پرابلم ہوتی ہے دوسرے سینٹر میں یہ ہوتی ہے کہ فیزیو تھیرپیس ایک جگہ ہے سائیکیٹریس ایک جگہ بیٹھا ہے جب وہ آپ اس پر کو ڈینی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ ایک پیچھے کے اوپر آئیں گے دوسرا اکثر ہمارے پاس جب لوگ بچے آتے ہیں ہم نے تھیرپیس کرا جو کوئی فائدہ نہیں ہوا سر یہ تھیرپیس پہلے بھی اتبار کوئی فائدہ نہیں ہو اچھا میں نے سے پوچھا اسیسمنٹ کرائی ہے نہیں نہیں کروائی تو میں نے کہا اسیسمنٹ کیا کروارہ تھا اسیسمنٹ کیا کروارہ تھا بیہیور تیرپیس کیا کروارہ تھا جب اسیسمنٹ ہی نہیں تھی بلکل سی بازہ پہ کہتے ہیں سر ہم نے ساری اسیسمنٹ کرار رکھی کسی ایک سیکیٹریس کا ڈیکنوز لکھ بتا دی کہ سر یہ اسیسمنٹ ہے یہ اسیسمنٹ نہیں ہے یہ مائل سٹونز گیپ سو کمر نہیں ہو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان ڈیریکٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے ان ڈیریک ایویویشن ہوتی کمپلیٹ سیکلوجکل اسیسمنٹ ہوتی زمین اور اسوان کا فرق یعنی ایک پیج کی ریپورٹ اور بارہ پیج کی ریپورٹ میں کوئی اس فرق ہوگا ایک آدمی کی بنائی ریپورٹ اور چھے تیرپیس کی بنائی ریپورٹ میں کچھ تو اس کے پاس جائیں اور نہ اس کو ایک سری کا بتاؤ نہ اس کو فریکچر کا بتاؤ وہ کیا کرے گا وہ کچھ بھی کرے گا وہ تکلیف ہی دے گا ہماری انفورشنیٹی پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس ڈیاغنوسس سے گھب رہاتے میں ڈیاغنوسس کا بندہ ہوں اگر تشخیص آپ کی نہیں ہوئی ہے تو یہ ٹریٹمنٹ سائکل نہیں بن سکتا بلکہ نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ آپ پتے نہیں ہے پرابلم کیا پرابلم ایڈنٹیفکیشن نہیں ہے سلویشن پر آپ جم کر جائیں اس لیے تو فیزیو تیرپی کے اندر بھی بڑا امپورٹن ہے کہ یہ کوڈینیٹی تیرپیس کے ساتھ کام کر رہا ہو اور آپ پاس سارے ایک موجود ہوں اور اندر ون روف موجود ہوں پلے اینڈ آرٹ تیرپی آپ نے بہت اچھا گھوم دیکھویٹ کیا چیز ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں لوگ بچے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کسی لوجک سے اور انٹیلیکٹ سے نہیں سیکھیں گے اور ہمارے سینٹر کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ترہ امدیاز بھی یہ ہے کہ ہم 1 to 1 کو پر کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ایس بڑا امپورٹن ہے کہ ہم اس کو کھے کیسے سکھائیں ہم بہت ساری چیزیں آئیڈنٹی فائی کر جاتے جب بچہ چیزیں ڈراؤ کر رہا ہے اچھ ہمارے جو یومن فگر ڈرائنگ ہے اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں ٹریز بناتے ہیں اور بھی دوسرے ایمیجز بنوا کے بچے کیلئے بچے 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 یہ ایلوزن ہوتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں اس کھیل کے بیچ میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کانشیس کو دیتے ہیں اور باقی ہم اس کے انکانشیس میں چیزیں اسٹال کرتے ہیں تو وہ بھی بیہیوئرز کو بتانے کے لیے بچے بہت ضروری سپیچ تیرپی ایک میجر چیز ہے بچے کو کوپی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو کام کرتے ہیں اور بہت ساری اس موسیق بھی ہوتا ہے اس کے ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کلرز جو ہے اس کے کلرز آن کی جائے بچے اگر کلرز اس کے اندر دیتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جی کہ کلرز جو ہے یہ روم جو بارہ کلرر میں چینج ہو جاتا ہے تو وہ ایک امپیکٹ ہے اس کے اوپر کلرز کے ساتھ ہم کیسے کھلتے ہیں ابھی میں آپ کو باہر دکھا ہوں گا کہ ہم نے وارٹر اور ساؤنڈ کو کیسے کمبائن کیا اس کو کام ناؤن کرنے کیلئے تو بچہ لیکچر تو نہیں سنے گا جو گلتی سے ماں آپ کو یہ لگتا ہے میں گیارہ دفعہ سمجھا چکی ہوں میں نہیں سمجھ بچہ بتا نہیں دوسری بات آپ کیوں سمجھ میں نہیں ہے کیسے نہیں سمجھ گئے گئے تو کچھ اور کرنا ہوگا میں پرٹیکلر آپ کے چینل سے ماں کو کہ رہا ہوں کہ انفورچنیٹی والد صاحب جس کو بڑا بڑا سخت اقتلاف ہے وہ سمجھتے کہ تربیت کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے تو حالان کہ اس کے اتنی جواب دے ہیں جتنی ماں اس کی جواب دے تربیت کی لیکن بہر ہمارے معاشرے میں ماں جو کام کرتی ہے کھیل کھیل اور کھیل ہر وہ کھیل آپ بچے کے ساتھ کھیلیں جو بچہ کھیلنا جو ہے وہ کرتے اس طرح جیسے آپ یہ دیکھیں یہ حالا کی اکیپیشن کا پارٹ ہے لیکن بچوں کو بھی سکھانے کے لیے یہ چیزیں کنڈی کیسے لگاتے ہیں جیسے میں آپ کہا جو بوڑے ہو جاتے ہیں یا ان کو سٹروک ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتے تالہ کیسے لگاتے ہیں نہیں کھول پاتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں بچے کو بھی سکھا رہے ہیں اگر سنگل مدر ہے رہی کہ بچے چھوٹا ہیں رات کو اٹھ جاتا ہے کوئی چیز لیتا ہے کیسے آپ بتائیں گے اس طرح کے انویرمنٹ کے اندر پیچھے گیمز کو گیمز کو کھیلتے 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 یہاں لے آتے ہے سہی 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 تو بچے کو بچے بچے کو جو موسٹ افیکٹیو کام کرتی ہے وہ پلے این آٹ تیرپی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پلے فول جب آپ کہہ رہے ہیں پلے فول تو میں ماہوں کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پلے فول ہو بچے آپ کی شکر پر اٹریک نہیں کرے آپ مان لیں بچے نہیں مانے گا آپ کو پلے فول ہو گا بچے کی ایک کر رہی اور بچے جیسے بچے ہیں پونی بناتی ہیں تو آپ اگر پونی نہیں بنانی تو پونی کے ریبن مان لیں ہم اپنے پودکاسٹ کے اندر ہمارا پلین ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے گیمز بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسے بھی چینل پر آئیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان گیمز کو کھلیں بچوں کے ساتھ سکھا 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 سر یہ RTMS چیز ہے ٹرانس کرنیل مگنیٹک سٹیمیلیشن سسٹم اس وقت دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی جو FDA سے اپروف ہے اور وہ ہے کہ مگنیٹک سٹیمیلیشن سے ہم اپنے برین کے کمان ان کنٹرول کو کیسے بیلنس کریں ہمارا سارا سسٹم کمان ان کنٹرول ہمارا برین ہے یہاں سے بیلنس ایریا جہاں مومن ایریا ایریا ایموشن ایریا انڈرسٹین ایریا ہے وہ ایریا ایسی ہے جس اندر ان کی جو کیمکل ریاکشن ہے وہ ہائپر ہوا ہو گیا اسی طرح وہ اوٹیزم سیویاریٹی کا بچہ ہو گیا یا اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایریا ایسے کے ایریا ایریا جو وہ ایسی ٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر جو آٹیزم ایریا ایموشن یعنی اسٹیمولیشن کے ذریعے اور وہ ایریا کو بیلنس کرتا ہے یعنی مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پاس یہ آٹی ایموشن موجود ہے میرے پاس یہ کوئل موجود ہے اور میرے پاس میں برین فریکوینسیز کے ذریعے کے ایڈنٹیفائی کر کے مینٹک سٹیمیلیشن سے جس جو ایریا تیز چل رہا ہے اس کو کم کر دیں گے جو کم چل رہا اس کو ایکسائٹ کر دیں گے یعنی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس والے کیس کے اندر میڈیکیشن کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے ادھا کوئی اس تو وہ میڈیکیشن کے ذریعے بھی کرتے ہیں لیکن میڈیکیشن کے ساتھ یہ ہوتا ہے بازدفت مینکس کمائن بھی دینا پڑتی ہے اور دوسرا یہ کہ سلوڈاؤن کرنے کے لیے تو مینکس ہوتے ہیں بچوں کی مینکس بہت چلنج ہیں بہت چلنج ہے کہ بچوں کون سی مینکس دیں جس سے وہ ایکسائٹ ہو اور اس طرح کے بچوں اکثر اپلیپٹک بھی ہوتے ہیں آپ ایکسائٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں ایکسپیٹ کریں گے تو ان کا اپلیپسی ہو سکتے ہیں جس کے اندر اینڈیویجلائز کرنا پڑتا ہے کون سی ایریے کو ہمیں ایکسائٹ کرنا ہے کتنا کرنا ہے کتنی انٹینسٹی سے کرنا ہے کتنی وریکوینسی سے کرنا ہے اور کون سی ایریے کو ہمیں انہیبیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو اسٹیمیلیشنز ہیں ہوتے ہیں امریکہ کے اندر دس ہزار ڈالر اس کے ایک مینے کے چارج کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پھر دو اسٹیمیلیشن تیٹرز ہیں پاکستان میں واحد ہم لوگ ہیں جن کا آٹیزن سینٹر کے اندر نیورو موڈیلیشن فیسیلیٹی آویلیبل ہے تو ہمارے جو ریکمینڈیشنز آتی ہیں جو ایون امریکہ سے بھی آتی ہیں جس کے اندر وہ بچے جو انتہائی ڈپریسیو ہو گئے ہیں یا ایون انگزائیٹی کے شکار ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی پھر ہم اسٹیمیلیشن کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یعنی ہمارے پچیس تیریپیز کے پیسز میں ایک پیس یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنے ڈاکٹرز کی نگرانی میں آپ اس کی برین کی سٹیمیلیشن کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہاں پر بھی یہی آپ نے دیکھا ہوں کہ کلر لائٹس جو ہے وہ بنائی گئی ہیں انوارمنٹس طرح بنائی گئی ہے بچہ اپنی جو ہے وہ کوئی بھی سٹوری سن رہے ہیں ہم نے اس کیپ کو پر اس کو یہاں پر رکھا وایا ہے ٹک 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 ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک بھی فن پارٹ ہے سامنے اس کے پرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو شام ہو گئی ہے اثر وائز آپ دیکھیں پورے شہر یہاں سے جو ہے وہ نظر آتا ہے تو اس طرح کا ہم نے اس کی اپنیرمنٹ کریٹ کیوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی ٹیبو نہیں لگتا منہ لوگوں کو لگتا پتہ نہیں برین میں کیا کریں گے اور انفورچنیٹی ای سی ٹی کی گھبرات کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ تو نہیں دے دیں گے تو یہ اتنی سیف ہے کیونکہ ہم کوئی چیز داخل نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم صرف اس کو اسٹیمیلیٹ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ایکسائٹ کرنا ہے اور کہاں پہ انہیبیٹ کرنا ہے تو یہ ہنڈر پرشنٹ سیف ہے اور اس کے امریکہ کے اندر اور باقی دنیا کے ملکوں کے اندر چائنہ میں یورپ میں انڈیا میں جو ہے وہ بڑی فشل اسلوبی کے ساتھ اس کو کیا جا رہا ہے اس کے ریزلٹس جو ہے وہ بہت اچھے ہیں کہ ہم اور کیا چیز کریں اپنے اس نیورو پلاسٹسٹی کو بڑھانے کے لیے تاکہ ہمارا برین جو ہے وہ ریسپونڈ جو ہے وہ کرے تو یہ بھی اگین میرے خوابوں میں سے ایک تھا کہ میں ان بچوں کو اصل ہمارے پروگرام کا نام ہے مہتاجی سے خود انحساری تک تو اس کے اندر جو بھی چیز کی ضرورت ہے اور دنیا میں کہیں بھی ہے اور کتنی ہی کڑوڑو کی ہے میرا پرپس ہی ہوتا ہے کہ اس کو میں پاکستان میں کیسے لے کے آنوں اور پلس اس کی ایکسپرٹیز کیسے میں اس کے خود ٹرینر ہوں جرمنی کے اندر چائنے میں میری انٹرنشپس ہوتی ہیں اور یہاں پہ پھر کیسے اس کو ٹرانسفر کروں میں ٹرانسفر کا بریور ہوں میں ہی چاہتا ہوں کہ میں ٹیم تیار کر جاؤں لوگوں کو بتا جاؤں میں اللہ میں نے دو بار اپنے پاس بلا کے پھر مجھے واپس بھیجتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کس طرح یہ ٹرانسفر کر سکوں جو بھی زندگی ہیں میری تاکہ پھر ہم اپنے جیتا ہے ہماری یہاں پہ ہماری یوٹیوب کو پر ہیں جو امریکن سائکیٹرک اسوسیشن کے صدر آئے نورٹ امریکن سائکیٹر اسوسیشن کے صدر آئے ان میں سے ایک ہمارے بورڈ ممبر بھی ہے اب ان کے ویوز سے انہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو فیسلیٹی آپ نے بھینائی ہوئی ہے امریکہ میں نہیں ہے اچھا امریکہ میں اس لیے ابھی نہیں ہے کیونکہ میں کیونکہ امریکہ میں رہا تو جو چیز مسنگ تھی وہ میں نے یہاں ایڈ کر رہی ایڈ کر جیسے کوئی مطلب کمال لی گیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ جی وہاں کیا ریکوارمنٹس ہیں ایک کو تو دس سے پندہ ہزار ڈالر کس کے پاس ہے جس آئی این پی پروگرام کے میں بات کر رہا ہوں پانچ ہزار پاؤنگ چارج کرتے ہیں تو پاکستان پانچ ہزار پاؤنگ کیسے وہ دے گا اس کے اوپر اور پھر ایٹھ تھریپیسٹ ٹو ون ریشو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے وہ تو فیزیبل ہی نہیں ہے تو یہ فیننشلی ویابل نہیں ہو سکتا یہ پروگرام جو میں کر رہا ہوں یہ اکثر میں سے پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سینٹرز ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں لگاتے وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ فیننشل ویابلی نہیں بلکل ایک تھیرپی کے ہی جب دس ہزار ڈالر ہے وہ آٹھ تھیرپیسٹ کہاں سے لائیں گے اور پھر وہ کسٹ کہاں جائے گی وہ یہاں پہ آفورڈ نہیں کر پائے گا اور پھر ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کرانی ہے تو وہ سوچتا ہے امریکہ چلے جاؤں گا اچھا امریکہ میں جانے کے بعد اس کو پتر لگتا ہے کہ جس سائیکیٹریز کے اپوائنمنٹ کئی اور ملی ہے سائیکیٹریز سے کئی اور ملی ہے ٹی ایم ایس میں نے کئی اور سے کرا ہے اور اس کی ویٹنگ لائن ہے اگر آپ کا اوکیپیشن تیاریٹی بیہیورٹ ہم نے تو انڈیویجیلائز کیا ہے کہ ہمیں بچہ کپ کپ چاہیے اور پھر اور پہرینٹ کی ساتھ ٹریننگ کرا ہے وہاں تو کسی وقت تی ٹائم نہیں کرانے کا اس لیے پہر وہاں سے لوگ یہاں پہ آنا شروع ہوئے کہ لوگوں کو سواج میں آیا ہے کہ یہ چیزیں تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں بہترال پاکستان کے اندر شکر ہے کہ اس طرح کی ایک فیسیلیٹی جو ہے وہ موجود ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا لیکن اب آگاہی ہونے شروع ہوئی تو لوگوں کو بتا لگا کہ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور اپنے بچوں کو سکین کر رہے ہیں اور اس کے بعد جس بھی تحرمی کی ضرورت ہے اور دنیا میں اگر کہیں ملی ہے تو پاکستان میں بھی ترانسفرمیشن کے پاس آویلیبل ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور کامیابیہ آپ کو دے بے انتہا زبادہ آپ نے جتنے ویزٹ کروائے میرے لئے خود بھی بہت سرپرائزنگ رہا یہ پورا جو ہم نے پچھلے ایک دیر گھنٹے سے ہم آپ کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی آرڈینس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اب چونکہ ڈیٹیل میں بتا دیا ابھی تب تو صرف ریکمینڈیشن ہوتی تھی کہ یہاں چلے جائیں آج آپ کو دکھا بھی دیا ڈاکٹر عمران سے ملوا بھی دیا ایک ایک چیز آپ نے یہاں پر دیکھ لی کسی بھی قسم کی آپ کو آپ کا کوئی سوال ہو آپ بالکل وہ پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ڈاکٹر عمران کی تمام ڈیٹیل ہمارے موجود ہوگی جو جو ویڈیو لگے گی اس کے ڈسکرپشن آپ چیک کر لیجئے گا تاکہ کسی بھی حوالے سے آپ کو ٹرانسومیشن سے کنیکٹ ہونا ہے ڈاکٹر عمران سے کنیکٹ ہونا ہے تو آپ ایزیلی کنیکٹ ہو پائیں گے آپ کو اپوائیمنٹ چاہیے آپ کو یہاں آنا ہے بچوں کو لیکے آنا ہے ساری ڈیٹیل انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں پر مل جائے گی میں بہت شکر گزار ہوں ہمیشہ سے ڈاکٹر عمران کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا استاد دیا اور جنہوں نے نہ صرف ہمیں اس قابل بنایا بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک سینٹر کھولا ہوا ہے اپنی لائف کو اوپن رکھا ہوا ہے ہر ایک کے لیے کہ آئیے اور ان کی ذات سے جتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ